موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا خوست عمیس انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انساریل خواتین و حضرات آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے نرم خوئی کے حوالے سے نرم خوئی یا نرم لہجاز کو کہلیں کہ انسان جو ہے غصے کے بقے جو ہے وہ تھنڈے مزاج رکھیں دیکھیں نرم خوئی کیا ہے نرم خوئی کا مطلب یہ ہے کہ انسان غصے سے مغلوب ہو کر سخت الفاظ یا سخت رویہ کو اختیار کرنے سے پرہیس کریں لیکن دوسرے سے نرم الفاظ اور نرم لپو لہجہ میں بات کی جائے اگر کسی کو ٹوپنا ہو یا اس سے اختلاف کا اظہار ہو تو وہ اس کے لئے بھی ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے کیا ہو کہ خودرہ پن اور درشتی کے بجائے وہ خیر خواہی تبازے اور دل سوزی کا پہلو نمائی ہو جیسے کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں ٹوپنا چاہتے ہیں اس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنا نرم خوئی اختیار کریں یعنی کہ غصے والا انداز اور سخت ترین الفاظ جو ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنے سے گریس کریں اور نرم لہجہ اختیار کریں ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے دوسرے سمجھنے والے انسان کو برا بھی محسوس نہ ہو اب کیا ہے کہ اگر کسی اب چھوٹے کی تربیت کے لئے اس پر غصہ کرنا اگر جیسے ضروری ہو تو وہ بھی صرف باقدر ضرورت اور اعتدال کی حدود میں ہو خواتین حضرات اگر آپ جیسے کسی انسان کو سمجھا رہے ہیں یا اس کو نصیحت کر رہے ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو نصیحت نہ کریں اس کو نہ سمجھائیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو سب کے سامنے اس طرح نصیحت کرنے لگ جائیں گے سمجھانے لگ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ انسان سمجھنے کے وہ الٹا جو ہے آپ کو غلط سمجھنے لگ پڑے یا آپ پر غصے کا اظہار کریں اور اس کے جو ہے برقس آپ بھی جو ہے مزید غصے کا اظہار کریں یا سخت رویہ اختیار کریں تو بہتر یہی ہے کہ اس کو نصیحت کرنے کے لیے آپ اس کو سیپرٹ ہو کر جو ہے اس کو نصیحت کریں اس سے کیا ہوگا کہ جو دوسرا انسان ہیں وہ آپ کی بات کو سمجھے گا بھی اور اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا جو نرم لہجہ بھی ہے وہ بھی اس پر اثر انداز ہوگا اس کے برقس اگر آپ کہ اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں ملک کسی انسان کی تعریف کرنی ہو آتنے تو آپ چاہے کہ اس کے مجمع میں یا لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی تعریف کریں اس سے کیا ہوگا کہ اس کے جو ہے حوصلہ ضائع ہوگی اس کے انگارجمنٹ ہوگی اور وہ مزید جو ہے اچھے کام کرے گا تاکہ اس کی مزید جو ہے اس کی تعریف ہو اسی طرح ہے کہ نرم خوئی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بات بات پر لوگوں سے علجنے یا بحث کرنے یا جھگڑنے سے پرہیس کیا جانا چاہیے اور لوگوں سے حد تل امکان خسنظن کا معاملہ کیا جانا چاہیے یہاں تک کہ اگر کسی جبکہ خرید و فروخت وغیرہ کا معاملہ پڑے تو اس میں بھی قیمت وغیرہ کے معاملے میں زد اور بحث کا رویہ داز جو ہے اختیار نہ کیا جائے یہاں تک کہ اگر معاملہ قابل قبول ہو یعنی آپ کو ایک قیمت اگر دکاندار نے بتائی ہے کہ وہ قابل قبول ہو تو وہ اس کو قبول آپ کر لیں اور اگر قابل قبول نہ ہو تو وہ چھوڑ دیا جائے بجائے اس کے لبی چوڑی بحث کی جائے اور اس بحث مباسہ میں کیا ہو کہ غصے کا اظہار ہو جائے غصت الفاظ استعمال ہو جائے جو کہ آپ کا بھی امپریشن جو ہے وہ دکاندار کو جو ہے آپ کو غلط امپریشن پڑے گا اور اس سے کیا جھوڑے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں اس بجائے اس کی یہی ہے کہ جو قیمت اگر آپ کو قابل قبول ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں اتر وائز رچائے کر دیں اس طرح کہ دوسرے کے بات اپنی بات کو منوانے کے لیے بھی جو ہے آپ کو جو اپنا لہجہ ہے وہ بھی نرم رکھنا چاہیے اور آپ کو اچھی نرم لہجے کے ساتھ آپ کو اچھی ذہنیت بھی رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے سخت لہجہ جو ہے یہ اختیار کرنا اچھی عادت نہیں ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے غصہ کرنا جور کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ آپ کا اچھ اپنی بہت دیکھیں صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد کرمایا کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحمت فرماتے ہیں جو نرم ہو اور درگزر کرنے والا ہو جب کوئی چیز بچے کو اس وقت بھی جب کوئی چیز بیچے اس وقت بھی اور جب کوئی چیز خریدے تو اس وقت بھی کیا کرے وہ نرم ہوئی کو اختیار کرے اور جب کسی سے اپنے حق کا تقاضہ کرے تو اس وقت بھی اس حق کا تقاضہ اسی نرم ہوئی لہجر میں کرے تو یہ ہے صحیح بخاری حدیث کے مطابقے ہر انسان کو نرم ہوئی کو اختیار کرنا بگھت ضروری ہے اسی طرح جامعہ ترمزی کی حدیث میں ہیں کہ حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تندست یعنی مکروز کو محلت دے اور اس کو بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کرز دیا ہوا ہے اور مقرردہ ٹائم پر آپ جو کرز مکروز ہے وہ آپ کو پیسے ٹائم پر نہ دے سکے تو اور آپ اس کو محلت دیتے ہیں کہ چلیں ابھی نہ دیں آپ بال میں دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لئے یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس میں دیکھیں کتنا بڑا فائدہ حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گے اور اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اسی طرح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت مکتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی بیچینیوں سے اس کو نجات عطا فرمائے اس کو وہ چاہیے کہ وہ کسی تندست کی مشکل آسان کرے یا اس کے کرزے میں ریایت دے تو یہ اس کے لئے بہت بڑی بات ہے تو اس کے لئے بہت بڑی بات ہے تو مقاواتین عزرات ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہم سب کو چاہیے کہ اپنا لہجہ اپنا رویہ ہر کسی کے ساتھ چاہے وہ ماں باپ ہیں بہن بائی ہیں بیو بچے ہیں اس کے علاوہ بھی باہر کے لوگ آپ کے دوست ہیں آپ کے حباب ہیں یا آپ کہیں جاتے ہیں شاپنگ کے لے جاتے ہیں یا کسی گھومنے پھرنے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ بات شکرنی پڑ جاتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس نرم کوئی کے رسی کو بلکل بیم چھوڑے آپ اپنا رویہ ایک اچھا رویہ رکھیں تاکہ اس سے کیا ہو کہ آپ کے محبت بڑھے گی اور جو برائیاں ہیں وہ بھی محوشے میں دور ہوں گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرم کوئی کو اختیار کرنے کا اختیار کرنے کی جس کا اخلاق اچھا ہے اور اخلاق کب اچھا ہوگا جب آپ نرم خوئی کو اختیار کریں گے نرم لہجہ کو اختیار کریں گے ٹھیک ہے اور اچھے الفاظ کا چناؤں کریں گے بات کرتے گا تو یہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ دوسرے کو اپنی بات منمع بھی سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے آپ کے عزت بھی کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق دعا فرمائیں آمین یارب اللہ خواتین اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کیسا موسیقی